ناظرین اسلام علیکم آج آپ کے لئے لیلہ ریلوے سٹیشن ڈھوڈی تھل کی ڈاکومنٹری کا دوسرا حصہ حاضر خدمت ہے اس ڈاکومنٹری کے پہلے حصے کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال دی ہے تاکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں ڈھوڈی تھل لیلہ ریلوے سٹیشن کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین میں پرشان تھا کہ دوسرے حصے کی ویڈیو کہاں سے شروع کروں آخر دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ اس بیر کے بزرگ درخت نے کئی صدیوں سے مسافروں کو اپنی آغوش میں سلایا ہوگا اس بیر کے درخت کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والے مسافروں کے کسے کہانیوں کا یہ چشم دید گواہ ہوگا مگر آج یہ بیار و مددگار اپنی زندگی کے آخری آئیام گن رہا ہے اس درخت کے عقب میں یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تین بائی تین فٹ کا تقریباً اس کا سائز ہوگا یہاں پر مسافروں کے لیے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا جو کہ اس زمانے میں مٹکوں میں پانی رکھا جاتا تھا مسافروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کا زخیرہ ایک بڑے ٹینک میں کیا جاتا تھا آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں اس ٹینک کی جانب ناظرین پانی کا زخیرہ اس بڑے ٹینک میں کیا جاتا تھا اس ٹینک کو اس وقت کی مشہور کمپنی ریچرڈ اینڈ کارداس کمپنی نے بنایا تھا جو کہ ممبئی میں موجود تھی اور یہ کمپنی اٹھارویں صدی میں برطانوی محکمہ ریلوے کے تمام کنٹریکٹ کو پورا کیے کرتی تھی یہ ٹینک کی درختوں کے جرمت میں چھپ گئی تھی مگر احسان بھٹی صاحب نے درختوں کو کاٹ کر اس کے آثار نمائع کیے بھٹی صاحب کا شکریہ چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں اسی درخت کے بلکل اقب میں یہ مسجد موجود ہے جو کہ اس زمانے میں آنے والے مسافر اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے جو کہ اب غالباً نمازیوں کے انتظار میں رہتی ہے ناظرین کیونکہ ذکر مسافروں کا چل رہا ہے تو چلیے اب آپ کو مسافر خانے کی سیر کراتے ہیں ریلوے اسٹیشن کا آرٹی ٹیکچر بہت ہی خوبصورت اور علاقے کی آب و ہوا کی مطابق بنایا گیا تھا ہوا کی وینٹیلیشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلند و بالا چھت اور اوپن ائر دروازے رکھے گئے تھے اس مسافر خانے میں ٹکٹ وصول کرنے کے لیے یہ وینڈو بنائی گئی تھی جو آج بھی بیتے دنوں کی یاد دلاتی ہے ناظرین اگر تخیلاتی دنیا میں جائیں تو ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ جب یہاں مسافروں کا حجوم ہوگا اور ننے بچوں کے رونے کی میٹھی میٹھی آوازیں اور حکی کی بڑھ بڑھ کی صدائیں اور لوگوں کا آپس میں مہوے گفتگو ہونا کیسا خوبصورت سما بناتا ہوگا ناظرین آئیے اب چلتے ہیں آپ کو ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر روم کی جانب لے کر چلتے ہیں یہ ہے جی ریلوے اسٹیشن ماسٹر کے روم کے بیرونی مناظر جو کہ مسافر خانے کی بلکل ساتھ موجود ہے موجودہ آثار کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریلوے اسٹیشن پتھروں کو تراش کر تعمیر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی قائم ہے ورنہ شاید محکمہ ریلوے والے اس کو توڑ کر نلام کر دیتے یہ اس امارت کی خوش قسمتی ہے ورنہ شاید اس کے نقوش صفحہستی سے ناپید ہو چکے ہوتے ناظرین اسی روم سے مسافروں کو ٹکٹ بھی ایشو کیے جاتے تھے یہ اس ونڈو کے اندرونی مناظر ہیں جہاں سے مسافروں کو ٹکٹ ایشو کیے جاتے تھے اسٹیشن ماسٹر سے ملحق دو مزید روم بنائے گئے تھے جن میں سے ایک بطور بورچی خانہ اور دوسرا اسٹیشن ماسٹر کے لیے ریسٹ روم کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے موسیقی ناظرین چلیے اب آپ کو مسافر خانے کی مغرب جانب ریلوے اسٹیشن کے گودام کے مناظر دکھاتے ہیں ناظرین لیلہ ریلوے اسٹیشن سن اٹھارہ سو پچانوے میں ڈرائی پورٹ کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ یہاں سے سمانے تجارت کی عامد و رفع بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اسی وجہ سے محکمہ ڈاک کبھی یہ مرکز مانا جاتا تھا کیونکہ لیلہ اور اس کے گرد و نوا میں موجود تمام قصبات کو ڈاک یہاں سے ہی جاری ہوا کرتی تھی اس گودام میں اور اس سے ملحق تمام کمروں میں پارسل اور دیگر اہم کاغذات محفوظ ہوا کرتے تھے اور خاص طور پر تاثیل پرندہ ننخان جو اس وقت ڈوین کی حیثیت رکھتی تھی وہاں سے اسسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر تاثیل دار جب لیلہ ریلوے سٹیشن پر آتے تھے تو اہم کاغذات یہیں اور انہی کمروں میں محفوظ ہوا کرتی تھی ناظرین چلیے اب آپ کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں کبھی عروج کی انتہا ہوا کرتی تھی مگر آج زوال نے بھی انتہا کر دی ہے ناظرین یہ وہ مقام ہے جہاں انگریز ریلوے آفیسرز کے لیے اور اعلیٰ اہدداروں کے لیے گیسٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے یہاں ہر روز صبح سائل اپنے مسائل کو حل کروانے کی خاطر سرکاری افسروں کے جاگنے کا انتظار کیا کرتے تھے امارت کے نشانات کو تو موجودہ زمانے نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا مگر گیسٹ ہاؤس کے باغات کی کیاریوں میں لگے اس خاص پودے نے شاید گواہی دینے کے لیے خود کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہر عروج کو زوال آ کر رہتا ہے ناظرین آج للہ ریلوے اسٹیشن کی زندگی کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید گزرا ہوا زمانہ لوٹ آئے مگر ایسا کب ممکن ہوا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ